ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دوال مووی کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک سنائپر اور اس کے سپورٹر کی سنائپر کا نام ہے سارجن میتیو اور اس کا سپورٹر ہے جس کا نام ہے آئیزیک اور یہ اس ٹائم کی بات ہے جب امریکہ اور عراق کی لڑائی ختم ہو چکی تھی لیکن ان دونوں کو بیجا گیا تھا پائپ لائن کی کنسٹرکشن دیکھنے کیلئے لیکن وہاں پہ ان کا سامنا ہوا عراق کے بہت بڑے سنائپر سے جس کا نام ہے عجوبہ کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے عراق کا شہر آتا ہے یہاں پر ہم بہت بڑے بہر کو دیکھتے ہیں اور ابھی ابھی امریکہ اور عراق کی لڑائی ختم ہوئی ہے لیکن یہاں پر دو سنائپر کو بیجا گیا میتیو اور آئیزیک کو اور انہیں دھیان رکھنا ہے یہاں کے پائپ لائن پر کہ کہیں یہاں پہ کوئی دشمن تو نہیں اور یہ دونوں آ کر کے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں اور وقت ایسی ہی بیتنے لگ جاتا ہے اور یہ دونوں یہی چپے ہوئے ہوتے ہیں اور سنائپر سے یہاں کے ہر حل چل پر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بائیس گنڈے کا وقت بیت جاتا ہے اس لئے میتیو کے سبر کا وارڈ ٹوٹنے لگتا ہے اور آئیزیک کو کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی بھی دشمن ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ مرے ہوئے دشمن پڑے ہیں اور ساتھ میں کچھ گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہو رہی بہتی شاتر آدمی کی چال ہے شاید اس نے ہمارے لئے ایک جال بچایا ہے اور اتنا خطرناک جال صرف ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے اور وہ ہے عجوبہ لیکن میتیو کہتا ہے کہ تم کچھ بھی سوچتے ہو ہمیں بائیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور بائیس گھنٹوں میں ہم نے ایک بھی حل چل نہیں دیکھی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور عجوبہ تو یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہو سکتا اس لئے میتیو کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں یہاں پہ آئیسک اسے رکنی کی کوشش کرتا ہے تو میتیو پھر سے رک جاتا ہے لیکن جیسا ٹائم بیٹنے لگتا ہے تو میتیو آئیسک سے بار بار کہنے لگتا ہے کہ تم غلط ہو تم مجھے بیکار ہی میں روک رہے ہو کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی دشمن نہیں ہے اور میں خود جاؤں گا کنسٹرکشن سائٹ پہ اور میں جا کر وہاں کے چپے چپے پر نظر رگوں گا لیکن آئیسک کہتا ہے کہ نہیں اگر وہاں پہ کوئی سنایپر ہوا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چوڑے گا اور شاید اسی چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ تم وہاں سے باہر نکلو اور وہ تمہیں مار دے تب آئیسک کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ سوچتے ہو کیونکہ تم ایک سپورٹر ہو اس لئے تمہارا دماغ بہت زیادہ سوچنے والا ہو چکا ہے اور تم ہر بات کی گہرائی میں جاتے ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور اگر کوئی ہوتا تو اب تک ہمیں دیکھ چکا ہوتا کیونکہ جیسے میں پریشان ہو رہا ہوں اب تک وہ بھی پریشان ہو چکا ہوتا اور اتنا کہنے کے بعد وہ کڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسٹرکشن کے سائٹ پہ جا رہا ہوں تم اگر چاہو تو پیچھے سے دیکھ سکتے ہو اور میتیو جانے لگتا ہے اور آئیسک یہاں پہ اس پہ نظر رکھتا ہے پھر جیسے جیسے میتیو آگے جانے لگتا ہے تو اسے بہت سارے لاشیں نظر آتی ہے تب آئیسک کہتا ہے کہ مجھے ٹیک سے دکائی نہیں دے رہا تو میتیو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہی بار کہا تھا کہ اس سپورٹر کو چینج کر دو اور کچھ نیا سپورٹر لو تب وہ کہتا ہے کہ یہ سپورٹر دین کا ہے اور اب دین اس دنیا میں نہیں ہے اس لئے میں سپورٹر کو اس کی آخری نشانی سمجھ کر رکھتا ہوں لیکن اب میتیو کو یہاں پہ ریڈیو بھی ملتا ہے جو کہ ایک امریکی فوجی کا ہوتا ہے اس لئے وہ اسے بھی اٹھا لیتا ہے اور کنسٹرکشن کی چاروں طرف گومنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ مرے ہیں وہ سب ہیڈ شوٹ سے مرے ہیں اور سیدھا ان کے مادے پر گولیا لگی ہے اس لئے یہاں پہ میتیو کو بھی شک ہونے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی سنائپر تھا اور اسی نے ان ساروں لوگوں کو مارا ہے اور یہ باتیں آئیزیک کو بھی بتاتا ہے تب آئیزیک کہتا ہے کہ ابھی کہ ابھی وہاں سے نکلو لیکن میتیو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ آخر یہ گولیا کہاں سے آئی ہے تب ہی وہ سنائپر گولی چلاتا ہے میتیو پر اور میتیو نیچے گر جاتا ہے تب آئیزیک باگتے ہوئے آتا ہے میتیو کو بچانے کے لیے تب تک وہ سنائپر آئیزیک پر بھی گولیا چالانے لگتا ہے اور ایک گولیا کر کے آئیزیک کے پیر پر بھی لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی آئیزیک کوت کر کے یہاں کے ایک دیوار کے پیچھے چالا جاتا ہے تاکہ سنائپر اسے دیکھ نہ سکے لیکن اب آئیزیک دیکھتا ہے کہ اس کے پیر میں گولی لگ چکی ہے اسی لئے وہ سب سے پہلے اپنے گاؤں پر پٹی بانتا ہے اور پٹی باننے کے بعد اپنا ریڈیو نکالتا ہے تاکہ وہ بیس سے مدد بلا سکے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ریڈیو کانٹینہ ٹوٹ چکا ہے اسی لئے وہ اتنے آسانی سے اپنے بیس کو کانٹیکٹ نہیں کر پائے گا تب ہی وہ میتھیو کو دیکھتا ہے کہ وہ ہل رہا ہوتا ہے اور اپنے بندوق تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور آئیزیک اسے کہتا ہے کہ ہلنا بند کرو کیونکہ اگر تم ہلے تو وہ سنائپر تمہیں مار دے گا لیکن میتھیو پھر بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ٹائم ایسے ہی بیتنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آئیزیک کو لگتا ہے کہ میتھیو مرت چکا ہے اس لئے وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ اپنے پیر سے گولی کو نکال دے لیکن اس میں بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے اور ایسے ہی کوشش کرتا ہے لیکن یہ درد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آئیزیک جلدی ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ بہت دیر تک ایسے ہی بے ہوش پڑا رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنگ کلتی ہے تب وہ ریڈیو پر کچھ حل چل سنتا ہے پھر وہ ریڈیو پر بات کرنے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کا بیس والوں سے کانٹیک ہو رہا ہے پھر انہیں پوری خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دوائیہ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پہ ایک رسکیو ٹیم بھی چاہیے تاکہ ہمیں یہاں سے باہر نکال سکے تو وہ لوگ وہاں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ نہیں پا رہے اور تمہارے اگزیکٹ لوکیشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم کڑے ہو جاؤ یا پھر تم جہاں پہ ہو وہاں سے تم گولی چلاو تب ہی ہم تمہیں بچا پائیں گے ان سب باتوں کو سننے کے بعد آئیزک پریشان ہو جاتا ہے اور اسے اس آدمی پہ شک ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں نیموں کے خلاف ہیں جب انہیں سنائپر کی ٹریننگ ملتی ہے تب انہیں بتایا جاتا ہے کہ کبھی بھی ایسا کچھ نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیزک اس بات کو بھی نوٹس کرتا ہے کہ اس آدمی کا ایکسنٹ بالکل بھی امریکن نہیں ہے اس لئے آئیزک سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی سنائپر ہے جس نے ابھی ابھی میتیو کو مارا ہے اور اس نے شاید اس پر بھی نشانہ رکھا ہے اس لئے وہ لوکیشن جاننا چاہ رہا ہے اور اسے اب اس کی فریکونسی ریڈنگ مل چکی ہے اس لئے وہ اب اس کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن آئیزک کہتا ہے کہ میں جان چکا ہوں کہ تم کون ہو تب وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ تم مجھے پکڑو گے اور اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو اور اپنے ساتھی کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے باتیں کرتے رہو تب آئیزک دیکھتا ہے کہ میتیو ابھی بھی زندہ ہے وہ بس بے غوش ہوا ہے اس لئے آئیزک کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی سے بات کرنا ہوتا ہے اور اب وہ آدمی آئیزک سے پرسنل سوال پوچھنے لگتا ہے کہ وہ سنائپر کیسے بنا اس کے پریوار میں کون کون ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرسنل سوالات کرتا ہے اور وہ آئیزک کے بارے میں بہت جلدی سارے باتیں جاننے لگتا ہے لیکن آئیزک یہاں پہ اس لئے بات کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سنائپر کو باتوں میں الجا کر رکھے اور وہ اس کی لوکیشن کو ٹریس کر سکے اس لئے وہ بیج بیج میں اپنے سپورٹر سے دیکھنے لگتا ہے کہ آخر وہ سنائپر کہاں پہ ہے اور یہاں پہ زمین پر اس کا نقشہ بنانے لگتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہو سکتا ہے اس لئے آئیزیک اس سنائپر سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تب وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کا بس ایک سیویلین ہوں آئیزیک پھر پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو اور یہاں کا یود ختم ہو چکا ہے اور تم نے جتنے بھی لوگوں کو مارا وہ سب معصوم لوگ تھے اور پائپ لائن میں کام کر رہے تھے اگر یہ پائپ لائن بنا اسی عراقی گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا لیکن تم اسے خراب کر رہے ہو اور تم اپنے آپ کو ایک عراقی کہتے ہو وہ آدمی ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی یود ختم نہیں ہوا یود صرف تمہارے لئے ختم ہوا ہے ہم جیسے لوگوں کیلئے یود کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سارے پیسے عراقی گورنمنٹ کو ملنے والے ہیں یہ سب کچھ ایک دوقہ ہے اور اتنا کہنے کے بعد کہتا ہے کہ تم اپنے پریوار کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے اور یہ بات سننے کے بعد آئیزیک خصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتانے والا تب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ابھی کے ابھی میتیو کو مار دیتا ہوں تو اس بات کو سننے کے بعد آئیزیک کہتا ہے کہ تم اس کا نام کیسے جانتے ہو تب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے کتنے آدمیوں کو مارا ہے اور اگر آج میتیو مرا تو یہ دوسرا آدمی ہوگا جو تمہاری غلطی سے مرے گا کیونکہ تمہاری غلطی سے پہلی ہی ایک آدمی مر چکا ہے اور وہ تا دین اس بات کو سننے کے بعد آئیزک اور بھی زیادہ بڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دین کے بارے میں کیسے جانتے ہو کیونکہ دین آئیزک کی غلطی سے مراتا آئیزک کا نشانہ چکا تھا اور گولی جا کر دین کو لگی تھی اس لئے اب آئیزک یہاں پہ ٹوٹنے لگتا ہے کیونکہ وہ آدمی یہاں پہ آئیزک کے دل پہ وار کر رہا ہے جس سے آئیزک کو چوٹ پہنچ رہی ہے لیکن اب آئیزک کو یہاں پہ بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے تب آئیزک دیکھتا ہے کہ اس کی بوٹل خالی ہو چکی ہے کیونکہ اس سنائپر نے بوٹل کے بیچ میں گولی ماری تھی اس لئے اب آئیزک کے پاس بلکل بھی پانی نہیں ہے یہاں پہ آئیزک پیاس سے تڑپ رہا ہے اور وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہی تمہارے بوٹل پہ گولی ماری تھی اور میں نے تمہارے ریڈیو پر بھی گولی ماری تھی تاکہ تم بات نہ کر سکو اپنے بیس سے اور میں نے جان بجھ کر تمہارے گھٹنے پر گولی ماری تاکہ تم یہاں سے باگ نہ سکو اور اب میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت کتنی دردناک ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے تمہارے سارے راستے بند کر دیئے ہیں اور کہتا ہے کہ تم میرے دیش میں آئی ہوئے ہو اور تمہارے ہاتھوں میں بندوق ہے اور تم ہم لوگوں پہ گولیاں چلا رہے ہو اور تم مجھے کہتے ہو دیشتگرد اور اسی بیچ آئیزک دیکھتا ہے بہت بڑے کچھلے کے دیر کو اور اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سنائپر اسی کچھلے کے دیر کی پیچھے ہے اور آئیزک کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی عوشیار کی لاری ہے کیونکہ اس کچھلے کے دیر میں اتنی دیر تک چھپے رہنا اور اس کے بعد بھی پرفیک نشانہ لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اسی لئے آئیزک اس آدمی سے کہتا ہے کہ کہیں تم عجوبہ تو نہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں پھر وہ کہتا ہے کہ تم ہی اس آدمی کے ساتھ تھے اور تم نے سنائپر کے ٹریننگ بھی اس آدمی سے لی ہے اور اس کے بعد تم نے اسے دھوکہ دے دیا اور انہیں ہی مارنے لگے تب وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس آدمی نے ٹریننگ نہیں دی ہے اور میں صرف انہیں لوگوں کو مارتا ہوں جو پہلے مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم لوگوں کا ماننا ہے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے لیکن اب آئیزک ٹوٹ چکا ہے اسی لئے کہتا ہے کہ میرے لئے کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوگی اور میں اگر یہاں سے زندہ گیا تب بھی میرے لئے چیزیں بلکل بھی آسان نہیں ہوگی کیونکہ میں دین اور اس کے پریوار کو جانتا ہوں اور دین کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے اسی لئے میرے نظروں کے سامنے ہمیشہ اس کے پریوار کی شکلیں گومتے رہی گی اور اب دیرے دیرے آئیزک کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تب وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر تم مر گئے تو میں تمہاری زبان کاٹ کر کے باہر نکالوں گا اور اس کے بعد تمہارے سر کو کاٹ کر کے الگ کر دوں گا اور اب ان باتوں کو سننے کے بعد آئیزک بہوش ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کلتی ہے تب وہ اپنے ہلمٹ کو لگاتا ہے ایک لکڑی میں اور اس کے اوپر ایک کپڑے کو بھی لگاتا ہے تاکہ وہ اس آدمی کو ڈسٹریک کر سکے لیکن وہ آدمی اس سے بھی ڈسٹریک نہیں ہوتا اس لئے آئیزک اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک اور چال چلتا ہے اور پاس میں چلا جاتا ہے ایک رائفل لانے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہاں اور کیا چیزیں ہیں لیکن جب وہاں سے باگ کر کے آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کا سپورٹر ٹوٹ چکا ہے اس لئے اب وہ کہیں نہیں دیکھ پائے گا اس سنائپر کو تب آئیزک کو احساس ہوتا ہے کہ میتھیو ابھی بھی زندہ ہے اور اب وہ جاگہ ہوا ہے اور ساری باتوں کو سن رہا ہے تب آئیزک میتھیو کو بتاتا ہے کہ وہ سنائپر کچھرے کے ڈیر کے پیچھے چھپا ہے اس لئے وہ میتھیو کے کہتا ہے کہ میں اسے ڈسٹیک کرتا ہوں تب تک تم اس کی لوکیشن جاننے کی کوشش کرو اور میتھیو ایسے ہی کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چوٹی سی چیز ہوتی ہے جو شیشے کے طرح ہوتی ہے اس طرح وہ اسے دیکھنے لگتا ہے تب آئیزک بات کرنے لگتا ہے اس سنائپر سے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ کبھی ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا لیکن یہاں پہ امریکن آئے اور ان لوگوں نے اس کے سارے سٹوڈنس کو مار دئیے تب سے یہ آدمی باغی بن گیا اور امریکن اس کے دشمن بن گئے تب سے وہ سارے امریکن کو مار رہا ہے تب ہی یہاں پہ ہوا چلنے لگتی ہے اور ہر طرف ریت اڑنے لگتی ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کے میتھیو اپنے رائفل کو کنچنے لگتا ہے اور کنچنے کے بعد اپنے رائفل سے نشانہ لگاتا ہے اور گولی چلاتا ہے کچھنے کے ڈیر پر تب ہی وہ سنائپر گولی چلا دیتا ہے میتھیو کے ہاتھ پہ اور میتھیو کے ہاتھ سے رائفل چوٹ جاتی ہے لیکن اب وہ رنگنے لگتا ہے تاکہ وہ آئیزیک کے پاس جا سکے تب ہی وہ سنائپر ایک اور گولی چلاتا ہے اور میتھیو وہی پہ ڈیر ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب آئیزیک ٹوٹنے لگتا ہے وہ آدمی پوچھتا ہے کہ ابھی بھی تم سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ تم ابھی تک عراق میں کیوں رکے ہوئے ہو تب میتھیو رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا میں بس اپنے پریوار کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تو آدمی کہتا ہے تم اتنی آسانی سے نہیں جا پاؤ گے اس لئے اگر تم مجھے اپنی کہانی بتاتے رہے تب تک تم زندہ رہو گے تب آئیزیک یہاں پر قبول کرتا ہے کہ اسی نے دین کو مارا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ جب وہ ایک دشمن کو نشانہ لگا رہا تھا تب ہی اس کا نشانہ چکا اور اس نے غلطی سے دین کو مار دیا لیکن وہ سب سے جود بولتا رہا کہ دین کو دشمنوں نے مارا ہے لیکن اب وہ چیز اسے اندر سے کائی جا رہی ہے اور اس نے یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تب ہی آئیزیک دیکھتا ہے کہ اس کے ریڈیو پہ حل چل ہو رہی ہے اب یہاں بیس کے لوگ اس سے کنٹک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئیزیک بھی ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ریڈیو پوری طرح خراب ہو چکا ہے اس لئے شاید وہ بیس والوں سے کنٹک نہ کر سکے اور شاید اس کی آواز بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے اور اب یہاں پہ آئیزیک کو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی ورکر یہاں پہ کام کر رہتے انہوں نے کبھی بھی یہاں پہ مدد نہیں مانگی تھی کیونکہ اس آدمی نے ان لوگوں کو پہلے ہی مار دیا تھا اور اسی نے خود کنٹک کیا تھا بیس میں تاکہ ان لوگوں کو یہاں پہ بیجا جا سکے اور پھر ان لوگوں کو یہاں پہ مار دے اور وہ ایسے ہی جال بیچا رہا ہے تاکہ وہ ایک ایک کر کے ساری امریکی فوج کو مار دے اس سے آئیزیک کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کتنا خطرناک ہے وہ پرسے پہ ہوش ہو جاتا ہے اور توڑی دیر کے بعد جب اس کی آنگ کلتی ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے اور اسے کوئی بھی حلچل سنا ہی نہیں پڑتی ریڈیو پر بھی تب اسے لگتا ہے کہ شاید وہ سنایپر بھی سو گیا ہے اور اسے نہیں دیکھ رہا اسی لئے وہ میتیو کی رائفل کو گینجتا ہے اپنے پاس اور اس کچھلے کے ڈیر کی طرف نشانہ لگانے لگتا ہے تب ہی وہ اس طرف الیپکرپٹر کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ بیس سے آ رہے ہیں اسی لئے وہ اپنے سامنے کی دیوار کو نیچھے گرا دیتا ہے تب ہی وہ سنایپر بولتا ہے کہ میں اب تک لکا چپی کیل رہا تھا اور اب تمہارے دوست بھی یہاں پہ آ گئے ہیں اب مازہ آئے گا اس بات کو سننے کے بعد اب آئیزیک اس پر گولیاں چنانے لگتا ہے اور ایک گولی جا کر لگتی ہے بیچو بیچ اور وہ سنایپر چپ ہو جاتا ہے اسی لئے آئیزیک کو لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور آئیزیک اٹھ کڑا ہوتا ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ سنایپر زندہ ہوگا تب آئیزیک پر گولی چلائے گا لیکن ادھر سے کوئی بھی جوابی حملہ نہیں ہوتا اور آئیزیک سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ سنایپر مار چکا ہے تب تک یہاں پہ اس کے سارے ساتھی آ جاتے ہیں اور وہ اسے ایک سٹیچر پر لٹاتے ہیں اور اسے لے کر یہاں سے جانے لگتے ہیں تب آئیزیک انہیں بار بار بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سنایپر ابھی بھی چپا ہوا ہے اس کچھرے کے ڈیر کی پیچھے اس لئے ان لوگوں کو کچھرے کے ڈیر کے پیچھے جا کر دیکھنا چاہیے اور اگر دیکھا تو اسے مار دے لیکن یہ لوگ اس کے باتوں کو نہیں سنتے اور آئیزیک بھی کلیر نہیں بول پاتا کیونکہ اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے اور اب یہ لوگ اسے لے کر کے چلے جاتے ہیں ہلیکاپٹر کے اندر لیکن جیسے ہی ہلیکاپٹر ٹیک آور کرتا ہے وہ آدمی ان پہ گولیاں چلانے لگتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کو مار دیتا ہے اور توڑی ہی دیر کے بعد ہلیکاپٹر بھی کریش ہو جاتا ہے اور اب آئیزیک میتھیو اور جو لوگ بھی اسے لینے آئے تھے سارے کی سارے مر چکے ہیں تب وہ آدمی ریڈیو کی ذریعے دوبارہ ہٹکوارٹر سے بات کرتا ہے اور انہیں یہاں کی ساری سیچیویشن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ مدد چاہیے اور وہ اپنے آپ کو یو ایس آرمی بتاتا ہے اور وہ ان کا ہی نام استعمال کرتا ہے اور ہٹکوارٹرز والے کہتے ہیں کہ جلدی مدد بیج رہے ہیں اور اس آدمی کا کیل پھر سے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ پھر سے لوگ آئیں گے اور یہ ان لوگوں کو ایسے ہی تڑپا تڑپا کر مارے گا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو ہماری یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ